اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج 21 سپٹمبر ہے اور پاکستان فلم ایڈاستری سے منسلک تین نامور شخصیات کی آج سالگیرہ کا دن ہے تو آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں سب سے پہلے میڈم نور جہان صاحبہ جن کا اصلی نام اللہ وسائی تھا یہ 21 ستمبر 1926 کو پیدا ہوئی تھی میڈم نور جہان صاحبہ نے اپنا جو فلمی کریئر تھا وہ بولی ووڈ سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان انڈیا آزاد ہونے سے پہلے دونوں فلم جو ہوتی تھی مشترکہ بنتی تھی تو ایز این ایکٹرس انہوں نے کام کیا پھر ایز این سنگر وہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں بہت انہوں نے نام بنایا ہر شخص یہ مانتا ہے کہ جیسے ایک آسمان ہے ایک چاند ہے ایک سورج ہے ویسے دنیا والوں کے پاس ایک ہی میڈم نور جہان صاحبہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے میڈم نور جہان صاحبہ کی آج سلگیرہ کا دن ہے بھراجو ہمارے ساتھ نہیں نور جہان صاحبہ 23 دسمبر سن دوہزار کو انتقال کر گئی تھی اللہ تعالی مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ دیں آمین سمہ آمین دوسرے نمبر پر میں جن کا ذکر کروں گا وہ ہیں سابرا سلطانہ صاحبہ روزینہ صاحبہ ان سے ایک سال چھوٹی ہیں اسی لئے پہلے ان کا ذکر کر رہا ہوں سابرا سلطانہ صاحبہ کا اصلی نام یہی تھا انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد بھی یہ 21 ستمبر 1947 کو پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے جو اپنا فلمی کریئر تھا وہ پہلی فلم ان کی تھی انصاف جو کہ 1960 کی فلم تھی ان کو بہت شوق تھا فلمز میں آنے کا یہی وجہ تھی کہ یہ خطوت لکھا کرتی تھی اور پھر یہ خط فلمی دنیا کا حصہ بنی انہوں نے بے شمار فلمز میں کام کیا شادی کے بعد فلمز کو انہوں نے چھوڑا بھی پھر دوبارہ انہوں نے ری جوئن کر لیا اور پھر سن دوہزار میں ان گھر کب آگے تیرے پیار میں یہ ان کی لاسٹ فلم میں شامل ہوتی ہیں اس کے بعد یہ موڈلنگ وغیرہ کرتی رہی کچھ ایٹس وغیرہ کرتی رہی پھر فلمز میں انہوں نے دوبارہ کام نہیں کیا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنے ان گھر میں اب ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دیں آمین سمہ آمین تیسرے نمبر پر آتی ہیں روزینہ صاحبہ روزینہ صاحبہ پاکستان فلم اٹسٹریک کی ایک لیجنٹ آرٹسٹ جنہوں نے بہت سارے فلموں میں ادھاکاری کے جہور دکھائے ان کا جو نام ہے وہ روزینہ تو ہے پر ان کا جو اصلی نام ہے وہ آئیشہ ہے اور ان کی جو دوستیں ہیں وہ ان کو اسی نام سے پکارتی ہیں روزینہ صاحبہ اکیس ستمبر انیس سو اٹھالیس کو کراچی میں پیدا ہوئیں ان کی جو مدہ ٹنگ تھی وہ اردو تھی اور انگلیش بھی بہت اچھے طریقے سے بول لیتی ہیں ان کا جو فلمی کریئر تھا وہ شروع ہوا تھا سکسٹیز سے ہمیں بھی جینے دو فلم تھی اس فلم سے انہوں نے اپنا فلمی کریئر شروع کیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے فلموں میں کام کیا ان کی ادھاکاری لا جواب تھی بشیرہ میں ان کا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی کریٹر پہ بہت سارے فلمز ہیں ان کے سانگز بڑے مقبول تھے چاہے وہ اردو گیت ہوں یا پھر چاہے پنجابی گیت ہوں بہت خوبصورت گیت ان پر پکچرائز ہوئے جن میں پہلے آکھ لڑ دی پھر دل مل دے آگئی باغا مچھے بہار یہ ممتاز صاحبہ کے ساتھ ان کا سانگ تھا یہ بھی بڑا پوپلر سانگ تھا اس کے علاوہ میں نے ہی کاشیہ بنایا تھا اس کے علاوہ آسین انہ لگز اٹھا کر کے بہت سارے گیت ان پر پکچرائز ہوئے جو کہ میرے بھی بہت زیادہ فیورٹ ہیں روزینہ صاحبہ نے آخری بار مشرق مغری فلم میں کام کیا اور اس کے بعد پھر یہ سکرین سے غائب ہو گئی ان کی شادی عریفت قریشی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ ساؤنڈ ریکارٹسٹ تھے انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور دوبارہ فلم انڈسٹری کی طرف دیکھا نہیں اپنی ساری جو ان کے زندگی تھی جب تک ان کے شوہر حیات رہے تو ان کے ساتھ یہ جو ہے رہی اس کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر بھی یہ فلم دنیا سے دور رہی میری ان سے بہت اچھی اسلام دعا ہے میں ان کو مانڈی کہتا ہوں اور میرے بہت کلوز ہیں ان کی سابزادی سائمہ قریشی صاحبہ بھی میری بہن بنی ہے اور وہ بھی ٹی وی انڈسٹری میں ایکٹیو ہیں اللہ تعالیٰ روزینہ صاحبہ کو آج کے دن کیونکہ ان کا دن ہے تو میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی لمبی زندگی دے آمین سمہ آمین جو دو ہماری آرٹسٹیں ہیں سابرہ سلطانہ صاحبہ روزینہ جی حیات ہیں اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے اور کوئی دکھ تکلیف پریشانی ان کی زندگی میں نہ لائے آمین سمہ آمین اور میڈم نور جہاں صاحبہ کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آمین سمہ آمین کومنٹس کے ذریعے آپ جو ان کے گیت پسند کرتے ہیں یا پھر آپ جو ان کی فلم پسند کرتے ہیں اس کو ضرور کومنٹس میں لکھئے گا مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ